بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں یاسر جمال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائیا ہوں چالیس اور ستر کا پلان درہ سال میں نے دو پلان بنایا جو آپ کے سکرین کے سامنے ایک پلان میں نے بنایا چالیس بے ستر کا اس میں جو میں نے چیزیں بنائی ہیں وہ ایک طرف دوسرا پلان بنایا چالیس بے ستر کا اس میں اور چیزیں بنائی ہیں آپ کے لئے دو خوبصورت نقشے بنائے آپ کے گھر کے لئے اگر آپ پلات بنا رہے ہیں آپ کے پاس چالیس بے ستر کا پلات ہے آپ اس پر ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں اس کے میں نے پچھلے ویڈیوز میں تقریباً میرے پاس یہاں پہ ایک پلان میں نے پہلے شیئر کیا تھا دو پلان اب میں شیئر کر رہا ہوں چالیس بھی ستر پی تو آئے چلتے ہیں اپنے پلان کی طرف سب سے پہلے ہم لیفٹ سیڈ والے پلان کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اس کی چوڑائی جو ہے چالیس فیٹ ہے لمبائی ستر فیٹ ہے یہ ٹوٹل بنتا ہے دس مرلہ اس میں ہم نے پہلے پہلے یہاں پہ دیا ہے انیس بھی سولہ کا یہاں تک بنتا ہے یہ بنتا ہے انیس سولہ یہاں کا ہم نے دیا ہے اس کا پورچ بنایا ہے انیس بھی سولہ بہت بڑا پورچ ہے اس میں گاڑی آرام سے آ سکتی ہے اس میں دو گاڑی بھی آرام سے آ سکتی ہیں پھر اس کے ساتھ ہم نے جو گیٹ ہے گیٹ بارہ فیٹ کا ہم نے گیٹ لگا ہے اس کے ساتھ پانچ فیٹ کا ایک دروازہ لگا ہے ساتھ میں یہاں سے جب انٹر ہوتے ہیں اس طرف ہم نے یہ باقی جو ایریا لان کے لیے پنایا ہوا ہے یہاں پہ گراسی پلاڈ لگا سکتے ہیں لان ایریا بنا سکتے ہیں اس کو کھلا رہنے دے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ چھوٹے سی تین سٹیپس ہیں سٹیپس کے بعد ہم کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا سٹریٹ لیول ہوتا ہے سٹریٹ لیول سے ہم اپنے یہ جو پورچ اور لان کا ایریا اس کو ہم دو فٹ اوپر رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے طرف اکثر گلیاں اور جو کہہ کہتے ہیں روڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اکثر پانچ سال دس سال بعد جب ان کو نیا بنایا جاتا ہے ان کا لیول اپ ہوتا رہتا ہے سیوریج کے لیول کے حساب زیرہ پترتا ہے تو ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے پلاٹ کا لیول یا اپنے گھر کا لیول ہمیشہ پانچ فیٹ چار فیٹ ہمیشہ گراؤنڈ لیول جو ہمارا پلنٹ لیول ہے جو ہمارا روڈ لیول ہے اس سے ہم اس کو کم سے کم کم سے کم چار فیٹ پانچ فیٹ اوپر رکھیں اس کے لیے ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ اوپر کرتے ہیں پہلے پہلے ہم بیر کی طرف سے روڈ جو ہے نا اسے اس کو دو فیٹ اوپر کر لیتے ہیں دو فیٹ ہم پورچ ایریا اور لان ایریا کو دو فیٹ اوپر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا اندر والا پورشن ہے پھر یہاں پہ دو فیٹ اس کو اوپر کر لیتے ہیں چار فیٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارا ہم جب آگے آتے ہیں یہ ہمارا رفعہ حال ہے اکیس بی نو انچ ضربے اکیس بی سات انچ یعنی کہ یہ بائیس ضربے بائیس ہو جاتا ہے نیر باؤٹ اس کے ساتھ ہم نے اس کو سٹور دیا ہوا ہے سولہ فیٹ لمبائی مہتاس فیٹ چوڑائی میں پھر آگے جا کے ہم نے اس میں کچن دیا ہوا ہے سولہ فیٹ ضربے آٹھ فیٹ کا سولہ فیٹ لمبائی اور آٹھ فیٹ اس کی چوڑائی نو انچ کی سکن دیوارے ہیں اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے اس میں پانچ فٹ کی گیلری دی ہوئی ہے گیلری میں ہم آگے جائیں گے ہمارا لیفٹ سیٹ پہ بھی ایک کمرہ ہے سولہ بھی چودہ کا اور رائٹ سیٹ پہ بھی سولہ بھی چودہ کا کمرہ ہے بلکل ہوادار کمرہ بنانے کے لیے ہم نے اس کو گیلری میں ہی اس کے ونڈوز بھی رکھے ہیں اور حال میں اس کمرے کا ونڈو بھی رکھ دیا اس کے بعد ہم نے دونوں کے ساتھ واش رومز دیے ہوئے ہیں اور ڈریسنگ ساتھ میں دی ہوئے ہیں واش روم ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے کیا کہتے ہیں ایٹ فٹ بائی چھے کا آٹھ فٹ لمبا چھے فٹ چوڑا یہ بھی آٹھ فٹ لمبا چھے فٹ چوڑا باقی ایریا ہم نے ڈریسنگ کے لیے چھوڑ دیا تو اسی طرح سے ہم نے ان دونوں کمرے کو یہاں اس ڈیزائن میں ہم نے دو کمرے دیا ہے ایک سٹور دیا ہے ایک کچن دیا ہے اور ہر دونوں کمروں کے ساتھ ہم نے اٹیچ واش روم بنائے ہیں کمرے ہی دو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ واش روم ہی دو ہیں پھر بیک سیٹ پہ ہم نے ساتھ فٹ کی گیلری دیئے کھولی ہوادار کراس وینٹیلیشن کے لیے ہم نے گیلری دی ہوئی ہے بیک سیٹ پہ بھی اور فرنٹ پہ آپ کے پاس بہت بڑی جگہ ہے پڑی اور درمیان میں گیلری ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو سارا پلات ہے جو ہمارا گھر ہے وہ ہوادار ہو جائے گا تو ہم نے حال میں ہی اس کے اوپر سٹیپس دکھے ہوئے ہیں سٹیپس ہمارے یہی حال سے اوپر جاتے ہیں اور سٹیپس کا ایریا باقی ایریا یہاں پہ ہمارا چھوٹ جاتا ہے وہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ بھی کوئی علماری سیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز علماری ٹائپ ہو گئی یا اس میں کہتے ہیں کوئی ٹی وی وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی چیزیں یہ سیٹ کر سکتے ہیں اس دیوار پہ اور اس کے نیچے بھی ہم علماری آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں جگہ میں حال میں اسی طرح سے یہ ہمارا دو کمرے سٹور کچن کا ڈیزائن ہو گیا اس میں گیلری بھی ہو گی سیم اسی طرح ہم نے ایک اور ڈیزائن کیا ہے چالیس بھی ستر کا جس میں ہم نے پورچ کو ہم نے رائٹ سائٹ پہ رکھا ہوئے سترہ بھی نو فیٹ کا اور اس کے بعد ہم نے اس طرف سے ڈرینگ روم اس میں سولہ وزر پہ بارہ فیٹ کا ہم نے ڈرینگ روم رکھا ہے جس کے ہم نے دو دروازے دی ہیں ایک گلی میں ایک اندر اور اس کے ساتھ ہم نے واش روم اٹیچ کیا ہے چھوٹا واش روم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا پھر یہاں پہ ہم نے ایک دروازہ یہ جگہ ہم نے زیادہ دس فیٹ چھوڑ کے ہم نے یہاں پہ ہم نے اس کو حال کا دروازہ بڑا لگاتے ہیں اکثر اپنے گھروں میں دیکھیں گو لگا کے پھر وہاں پہ رائٹ سائٹ پہ سٹیرز اوپر چڑھائی ہیں جس طرح ہم نے یہاں پہ سٹڑھائی تھی یہ اس کا حال بھی اونسی کی طرح حال بیس بیزر پہ بیس آپ ایسے سمجھ رہے نیا ربورٹ ایسے ہو جائے گا پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک روم دیا سولہ ضربے بارہ کا اچھا روم ہے اکھلا روم ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک و 나가 لیئے دیا cop ہم باہر کوئی واش روم نہیں رکھ رہے ہم ہر کمرے کے ساتھ آٹیچ واش روم دے رہے ہیں کیونکہ کمرے میں ہی ریاش ہوتی ہے کمرے کے ساتھ یہ واش روم باہر کا واش روم کی تنہ ضرورت نہیں پڑھ رہی ڈرانگ روم اگر ہے اس کے ساتھ بھی واش روم ہے ہر کمرے کے ساتھ واش روم ہے باہر الہدہ واش روم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب ہر کمرے کے ساتھ ہی واش روم ہے تو ایکسٹر واش روم رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو اسی طرح ہم نے کچن رکھا ہے سولہ بھی آٹھ فیٹ کا کچن ہم نے رکھا ہے حال میں ہی اس طرح رکھا ہے آپ اس کچن کو اور روم کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کچن یہاں اور روم کے ساتھ واش روم ہے اس وجہ سے ہم دونوں واش روم کٹھے بنانے کے لیے جگہ بچانے کے لیے ہم ان کو ایک ساتھ رکھ رہے ہیں آگے کچن ہے کچن کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پھر پانچ فیٹ کی گیلری دی ہے اندر جانے کے لیے بیک سیڈ پہ جانے کے لیے بیک سیڈ پہ گیلری وہیں ہماری ساتھ فیٹ کی گیلری ہے ادھر بھی روم ہے سولہ بھی چودہ کا ادھر بھی ساتھ ڈریسنگ ہے واش روم سے یہاں پہ سامنے نو انچ کی ساری دیواریں ہم نے دی ہوئی ہیں درمیان والی جو دیواریں ہم نے واش روم والی یہ ساڑھے چار انچ کیا یہ بھی ساڑھے چار انچ کیا اور یہ بھی ساڑھے چار اور یہ ساڑھے چار یہاں پہ ہم نے یہ واش روم کی ٹریسنگ کے درمیان ساڑھے چار انچ کی دیواریں دی ہوئی ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں باہر والی دیواریں جو ہیں نائن انچ کی دیتے ہیں درمیان والی ساری دیواریں ساڑھے چار کی دے دیتے ہیں لیکن مضبوطی کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی دیواروں کو نو انچی رکھیں اسی طرح سے ہم نے یہ دونوں ڈیزین کیا ہے بڑے خوبصورت انداز سے اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اس سے بہتر انداز میں آپ کو اگر نقشہ چاہیے تھوڑا سا اس کی دیمنشنز آگے پیچھے کر کے تو آپ کمنٹ لازمی کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر لازمی کے لیے شیئر لازمی کریں آج کے لیے اتنا ہی شکریہ آپ کا اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ